بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج بارہ رویہ الاول ہے اور پچھلے دس بارہ دن سے ملک میں جیسے ایک جنگ کا سماع ہوتا ہے ایسے ہی محول بنا ہوا ہے جو بارہ رویہ الاول کے نام منانے والے ہیں ان کو کچھ لوگ کافر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو منانے والے ہیں کچھ ان کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس بات کی کافی حد تک تیہ میں جانے کوشش کرتا رہا تو بات صرف ایک ہی نکلتی ہے جو نام منانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نام منانے والے ہیں ہی نہیں ہمیں بھی اللہ کے اس فضل پر اللہ کے اس احسان پر خوشی ہے کہ اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا ایک اختلاف ان کی ولادت کی اس تاریخ پر ہے کہ یہ تاریخ صحیح نہیں ہے تو یہ علمہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکال سکتے ہیں بجائے اس کے کہ عوام کو لڑواتے رہیں دوسرا طریقہ غلط بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کا طریقہ منانے کا غلط ہے میں ایک طرف ان سے یہی کہوں گا کہ چلیں کسی بھی طرح ان کی خوشی ہے وہ کسی بھی طرح منالیں تو ان سے پوچھا گیا کہ طریقہ کیا تو انہوں نے طریقہ صاف ستھا یہی طریقہ بتایا کہ آپ اٹھیں اس دن نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس چیز کا شکر ادا کریں سنتوں پر عمل کریں پورا دن سوچیں کہ آج ہم ایک بھی سنت نہیں چھوڑیں گے تاکہ اللہ کے اس حسان کے بدلے ہمارے اندر کچھ بہتری آ سکے اس مکمل بات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات حقیقتاً سچ ہے جب رمضان آتا ہے تو ہم پکے مسلمان بن جاتے ہیں جب ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم پکے محمدی بن جاتے ہیں لیکن یہ بات مکمل حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمیں پورا سال ایسا رہنا چاہیے مگر ہم پورا سال ایسا نہیں رہتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد و اغانگت عطا فرمائے اور اس دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ